مووی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے ڈورین کو دکھاتے ہوئے جو لنڈن جاتا ہے ڈورین بہت رچ ہوتا ہے اسے لنڈن بہت پسند تھا ڈورین کے پیرنٹس کی تیٹھ اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ڈورین اس کے گرانٹ پاک کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے گرانٹ پاں نے ہی اسے بڑا کیا تھا پھر اس کے گرانٹ پاک کی بھی تیٹھ ہو جاتی ہے ڈورین اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر کے اپنے گرانٹ پاک کے اورفن جاتا ہے اور وہاں پر جب وہ پیانو پلے کرتا ہے تو ویل کی نظر ڈورین پر پڑتی ہے اسے ڈورین بہت خوبصورت لگتا ہے وہ ڈورین سے کہتا ہے میں تمہاری پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں ڈورین اس بات کے لیے مان جاتا ہے جب ویل اس کی پینٹنگ بناتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈورین کی باڈی پر بہت سے سکریٹ کے نشان ہوتے ہیں ڈورین اس بات سے تھوڑا امبیارس ہو جاتا ہے اور وہ اس بارے میں بات نہیں کرتا بات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کے گرانٹ پا کرتے تھے ویل بھی اپنے پینٹنگ بنانا شروع کر دیتا ہے نیکس سین میں ڈورین ویل کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے اس پارٹی میں ہمیں ایک بزنس مان ہیری کو دیکھتے ہیں ہیری ڈورین اور ویل ایک ٹیبل پر بیٹھ چاہتے ہیں اسی دوران ویل وہاں سے اٹھ کر پینٹنگ لینے چاہتا ہے تب یہ ڈورین کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو اسے بہت اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن وہ اس سے بات نہیں کر پاتا پھر ویل ڈورین کی پینٹنگ لے کر آتا ہے ہیری اس کی پینٹنگ کو دیکھ کر اس کی بہت تعریف کرتا ہے جب ڈورین اپنی پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ پینٹنگ بہت خوبصورت لگتی ہے وہ اپنی پینٹنگ دے کر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں لیکن اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب میں کچھ عرصے بعد بڑا ہو جاؤں گا پھر وہ ویش کرتا ہے کہ کاش میں ہمیشہ جوان رہوں اور یہ پینٹنگ بڑی ہو جائے پھر وہ اس پینٹنگ کو اپنے گھر لے کر اپنے گرینٹ پاکی پک کے سامنے لگا دیتا ہے اس کے بعد دورین باہر کھومنے چاہتا ہے وہاں اسے ایک لڑکی کی تصویر نظر آتی ہے جس کا نام سیبلی تھا وہ اس کو شو میں چاہتا ہے وہاں بھی وہ سیبلی سے بات کرنے میں ڈر رہا ہوتا تھا پھر وہ دونوں بہت اچھی دوست بن جاتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے تھے ایک دن دورین سو رہا ہوتا ہے اور وہ بہت برا دریم دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گرانپا اس کو مار رہی ہیں اسی دوران دورین کا ہاتھ لیم کو لگتا ہے اور دورین کو چھوٹ لگ جاتی ہے سیبلی اس کے پاس آ جاتی ہے دورین سیبلی کو بتاتا ہے کہ میرے گرانپا مجھے بہت مارتے تھے جب وہ اپنی بھوڑی کے نشان سیبلی کو دکھاتا ہے تو وہ نشان وہاں نہیں ہوتے دورین کو یہ بہت عجیب لگتا ہے نیکس مورننگ وہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ سیبلی سے شادی کرنا چاہتا ہے دورین کے اس فیصلے سے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آتا ان لوگوں میں ہیری بھی شامل تھا پھر ہیری دورین کو بار میں لے کر جاتا ہے وہاں اسے بہت زیادہ شراب پلاتا ہے اور اسے کہتا ہے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اتنی جلدی کیا ہے شادی کی ابھی تم نے اپنے لائف بھی انجوائنے کی دورین ساری رات پارٹی کرتا ہے اور صبح وہ بھی شادی کے فیصلے سے انکار کر دیتا ہے سیبلی اس سے ریزن پوچھتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہوتا سیبلی دورین کو بہت پاتے سناتی ہے جس کو سن کر دورین کو خصہ آ جاتا ہے وہ سیبلی کو ڈانٹ کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس جے اکین جب دورین ہیری کے ساتھ پارٹی کرنے جاتا ہے تو وہاں سیبلی کا بھائی آتا ہے وہ دورین سے کہتا ہے کہ سیبلی نے سوسائٹ کر لی ہے اور وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے سیبلی کے بھائی کو بہت خصہ آتا ہے اور وہ دورین کو مارتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے دورین کو بھی یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے آخر وہ اس سے پیار کرتا تھا دورین بہت سیڈ ہوتا ہے تب ہیری اسے سمجھاتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی خلطی نہیں ہے پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر دورین اپنی تصویر دیکھتا ہے جس میں کچھ چینجز ہوئی ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ جو چوٹ اس کے ہاتھ میں لگی تھی یعنی اب جو بھی کچھ ہاتھ سا ہوگا اس کا اثر دورین کی پینٹنگ کو ہوگا دورین کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی وش پوری ہو گئی ہے یعنی اب اس کی روح پینٹنگ میں ہے اور دورین کا صرف جس میں اس کے پاس ہے نیکسٹے جب ویل آتا ہے تو دورین بلکل نورمل ہوتا ہے وہ اسے فیل ہی نہیں کرواتا کہ سیبلی کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی اس کی ہی وجہ سے پھر ویل اسے پینٹنگ کا پوچھتا ہے تو دورین کہتا ہے کہ وہ پینٹنگ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں اسے لوگوں کو نہیں دکھا سکتا میں نے اسے کسی سٹور روم میں رکھ دیا ہے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دورین بہت چینج ہو گیا تھا اب وہ ہر روز کسی نئے لڑکی کے ساتھ ٹائم سٹینڈ کرتا تھا ویل کو دورین کا یہ بیہیوئر اچھا نہیں لگتا وہ اس سب کے لیے ہیری کو بلیم کرتا ہے میری پینٹنگ دو میں نے اسے ایگزیبیشن میں لے کر جانی ہے اور میں اس کو لے کر جاؤں گا لیکن دورین اسے منع کر دیتا ہے پھر ویل دورین سے کہتا ہے کہ تم وہ معصوم دورین نہیں ہو جس کے لیے میں نے پینٹنگ بنائی تھی تم بہت چینج ہو گئے ہو پھر دورین ویل کو وہ پینٹنگ دکھاتا ہے ویل وہ پینٹنگ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے وہ پینٹنگ ساری خراب ہو جاتی ہے دورین ویل کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی برا ہوتا ہے اس کا اثر اس کی پینٹنگ پر ہوتا ہے ویل دورین سے کہتا ہے ہمیں کسی پیزن کے پاس جانے کو کہتا ہے لیکن دورین نہیں مانتا جب ویل وہاں سے جانے لگتا ہے تو دورین ویل کو مار کر ایک ندی میں پھینک دیتا ہے اور نیکسٹ دورین بلکر نورمل ہوتا ہے اسے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے سب سے اچھے دوشت کو مار دیا ہے دورین اب بہت سیلفش ہو گیا تھا وہ پھر سے لڑکیوں کے ساتھ پارٹی کرنے لگا تھا اور برے کاموں میں شامل ہو گیا تھا کچھ دن بعد پولیس کو ویل کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے لیکن کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس نے کیا ہے پھر دورین نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا گھومے گا وہ ہیری کو اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہتا ہے لیکن ہیری اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اب ہیری خود کو چینج کر رہا تھا اب اس کا ایک بچہ اور بیوی بھی تھے وہ ان کا خیال رکھنا چاہتا تھا دورین اکیلا ہی چلا جاتا ہے 25 یئرز بعد جب دورین واپس لنڈن آتا ہے تو سب اسے جوان دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کے لوگ اب پوڑے ہونے لگے تھے لیکن دورین ابھی بھی پہلے کی طرح ینگ تھا دورین وہاں موجود لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دورین اب پہلے سے زیادہ خوبصورت اور امیر ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اتنے عرص میں بہت سے برے کام کیے تھے نیکسٹ ایک پارٹی میں ہیری اپنی بیٹی کو دورین سے ملواتا ہے دورین کو اس لڑکی سے مل کر سیبلی یاد آتی ہے وہ اس کی کھب پر جاتا ہے وہاں جن سیبلی کو بھائی کو دیکھتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے لیکن دورین بچ جاتا ہے اب وہ گھر جاتا ہے وہاں ہیری کی بیٹی ایملی سے پکنک کے لیے انوائٹ کرتی ہے وہ دونوں رات پھر زندگی کی باتیں کرتے ہیں نیکسٹ ایک دورین اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے وہاں پر ہیری ایملی کو دورین کے ساتھ دیکھ کر بہت خصا ہوتا ہے ایک تین دورین پیانو پلے کرتا ہے اور وہاں موجود لوگ اس کے بارے میں کچھ بہت بری باتیں کرتے ہیں جو دورین کو اچھا نہیں لگتا پھر دورین کو وہاں پر ویل کی ٹیٹ پوڈی نظر آتی ہے اور اس کو بہت عجیب ویشن آتے ہیں دورین ایملی کے ساتھ پوک پڑ جاتا ہے جہاں اسے جم نظر آتا ہے وہ ایملی سے کہتا ہے کہ میں نے ہی اپنی زندگی میں بہت برے کام کیے ہیں وہ ایملی کو اپنی پینٹنگ بھی دکھاتا ہے جو اب بوجی طرح سے جل گئی تھی دورین ایک رائسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو سب کچھ بتاتا ہے لیکن پیس اس کی بات نہیں سنتا جب دورین باہر جاتا ہے تو جم گن سے دورین پر شوٹ کرتا ہے لیکن وہ بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جم اس کے پیچھے جاتا ہے وہ دونوں ایک ٹرین کی پٹری پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جم اس پر گولی چلانے لگتا ہے تو ٹرین اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور دورین بچ جاتا ہے اب دورین ہیری کے کھار آتا ہے اور ایملی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا تب ہی دورین وہاں پر سو جاتا ہے صبح جب ہیری ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتا ہے تو اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہیری یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی بوڑے انسان سے شادی کرے لیکن ہیری کو یہ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ دورین اب تک ینگ کیسے ہے وہ جب پرانی پکچرز دیکھتا ہے تو اسے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دورین کی جگہ اس کی پینٹنگ بوڑی ہو رہی ہے وہ اس کی پینٹنگ کو ڈھونتا ہے تو وہ اسے سٹور روم کی ڈوپلیکیٹ کی بنوا لیتا ہے نیکسٹ ہے دورین ایک شادی میں ہوتا ہے جہاں پر ہیری اس کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے جس کو سن کر دورین کو لگتا ہے کہ ہیری کو اس کے بارے میں پتا چل گیا ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے ابھی ہیری وارڈ پینٹنگ دیکھنے والا ہوتا ہے یہ وہاں پر دورین آ جاتا ہے ہیری وہاں پر ویل کے کپڑے بھی دیکھ لیتا ہے دورین اب جس بعد میں آ کر ہیری کو سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن اب وہ خود کو چینج کرنا چاہتا تھا وہ ہیری کو بھی مارنا چاہتا تھا لیکن وہاں پر ایملی آ جاتی ہے ہیری دورین کی جب پینٹنگ دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ہیری اس پینٹنگ کو جلا دیتا ہے اور ہیری وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور دور کو لوک کر دیتا ہے جیسے ہی پینٹنگ جل جاتی ہے اب پینٹنگ میں جو بھی آدمی ہے دورین بھی ویسا دیکھنے لگتا تھا اب اس کمرے میں آگ لگ جاتی ہے اور دورین بھی اس آگ میں مر جاتا ہے ایملی کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے دوسری طرح ہیری کسی سے کال پر بات کر رہا ہوتا ہے ہیری اس سے کہتا ہے کہ ایملی ایک دن یہ بات سمجھ جائے گی کہ دورین ایک بورا انسان تھا اور یہاں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا